ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو دی شینل گائز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریلینس کومنیکیشن لیمٹیٹ سے جڑی ہوئی ایک آوینس کے بارے میں بسیکلی یہاں پہ ایک چھوٹا سا اگزامپل لوں گا ایک اگزامپل لوں گا اور ایک اگزامپل کو دو الگ الگ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آر قوم سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس گلتی کو گلتی سے بھی نہ کرنا ورنہ آپ اتنا بری طریقے سے فنجھ جاؤ گے اتنا بری طریقے سے فنجھ جاؤ گے کہ نکالنے والا آپ کو کوئی ملے گا نہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے کسی کی گلتی سے آپ کو سیکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بسیکلی میری گلتی سے سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ایسی گلتی نہ کرنا ورنہ اس کا کوئی سیلوشن نہیں ہے گائز ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس پوری کلکولیشن کو دھیان سے سنیے گا اور سمجھے گا لیکن ابھی کیا اسٹیٹس ہو رہا ہے آرکھوم کے اندر دس بچ کے پانچ منٹ کا اسٹیٹس آپ لوگوں کے ساتھ جلدے سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا 1.55 کی اوپن پرائز جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریویس کلوسنگ پرائز سے پانچ پیزے نیچے اوپن ہوتا ہے اور 1.65 کا ہائی بناتا ہے اور 1.75 کا اس کا اپر پرائز بین لگا تھا جبکہ لور پرائز بین 1.45 کا لگا تھا 442.49 کروڑ اس کی مارکٹ کاب ہے 1.60 کے اوپر ابھی یہ کرنٹلی ٹریڈ ہو رہا ہے 1.55 سے 1.60 کے بیچ میں ٹوٹل وولیم اگر دیکھیں تو دس بچ کے پانچ منٹ کے ٹائم میں وولیم اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے صحیح بتا رہا ہوں یقین نہیں کرو گے آپ یہ دیکھ سکتے ہو 10.8 ملین 1.88,89,789 huge huge quantities ماتر ایک گھنٹے کے اندر ایک گھنٹہ بھی نہیں ہوا پورا 45 منٹ ہوئے ہیں اور ایک کروڑ سے زیادہ quantities ٹریڈ ہو گئی ہیں ایک کروڑ دس لاکھ imagine کر سکتے ہو کیا چرلا ہے اندر یہ اندر اس کے علاوہ آپ بی ایسی کے پر اوپر دیکھیں تو یہاں پہ 18,60,696 total volume rate ہو گیا اتنے ٹائم کے اندر ماتر 45 منٹ میں چلیے یہ تو اسٹیٹس ہو گیا اب آئیے میری گلتی سے میں آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ گلتی نہ کرنا پلیس تو گائز آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے یہ calculator میں نے open کیا ہوا ہے اس میں میں مانکے چلتا ہوں ایک example کے طور پر ایک suppose کریے ایک person ہے جن کا نام ہے x ٹھیک ہے تو mr x نے کیا کیا ہوا ہے کہ 10,000 total shares قرید رکھے ہیں r com کے 10,000 shares ہیں کتنے روپے کے بھاہو پر 2.5 روپے پر شیئر کے بھاہو پر تو total investment کتنا ہوا mr x کا 2.5 multiplied by number of shares 10,000 25,000 روپے کا ان کا total net investment ہوتا ہے آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریے گا میں کیا بتا رہا ہوں انہوں نے 25,000 روپے invest کر رکھا ہے 2.5 روپے کے پر شیئر کے حساب سے right 10,000 quantities ہیں اب دیکھئے اب آج کی date میں r com مانکے چلو کہ 1.55 ہم اس کو simplicity کے لیے 1.50 مان لے رہے ہیں 1.50 1.5 روپے تو اب mr x نے کیا کیا mr x کو لگا mr x کو لگا کہ ایسا کچھ کرتے ہیں کہ یہ جو trading price چل لہی ہے r com کی اس کے آس پاس پہنچا جائے اور جلدی سے ایک دو دن میں exist ہو کے باہر ہو جائے تو انہوں نے دماغ لگایا کہ چلو میرے پاس 25,000 کا investment ہے ایک کام کرتے ہیں 50,000 کی آس پاس کا amount جو ہے انہوں نے کہیں کہیں سے جھوٹانے کی کوشش کری اور جھوٹا لیا 50,000 روپے انہوں نے اپنے ہاتھ میں جھوٹا لیا ہے اب دیکھنا کیا کریں گے mr x mr x گستے ہیں r com کے اندر اور 50,000 روپے کو divide کرتے ہیں اس کے stock price 1.50 سے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ 33,333 total quantities trade خریدی جا سکتی ہیں 50,000 میں اس روپے کے بھاہو پہ تو انہوں نے کیا کیا اپ averaging کری انہوں نے سوچا کہ 33,333 quantities کو multiply کیا 1.50 سے جو کی اس کا current price چلنا ہے plus جو initially ان کے پاس data ہے کتنی quantities تھی starting میں 10,000 multiplied by 2.5 پہ اس کو ہم کیا کریں گے divide کریں گے 33,333 sorry plus 10,000 تو اب ان کو new جو average price ملے گا 1.73 کا ملے گا اب یہ mr x سوچ رہے ہوں گے کہ کہا 2.5 کے آس پاس تھا اب یہ 1.73 آ گیا 2.55 تو چڑھ نہیں رہا تھا لیکن 1.50 سے 1.73 کافی قریب ہے چڑھ سکتا ہے بلکل 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 بات آپ کی صحیح ہے لیکن اس کا الٹا سوچ کے دیکھو کہا آپ جاؤ گے پتہ نہیں چلے 1.73 آپ کو قریب لگ رہا ہے جرور لیکن یہ وہ poison stock ہے جو آپ جو سوچ رہے ہو نا اس کا ٹھیک الٹا کرتا ہے 1.73 اور 1.50 کے بیچ میں 23 پیسے کا قائب ہے آپ کو لگتا ہے کہ 20 پیسے کا jump لے لے گا جب کوئی internal news ہے جو اس company کو بچانے کی بارے میں ہے اور دوسری چیز ایک چیز اور دیان سے سنی آج اگر آپ یہ کام کرتے ہو تو آپ کو کل یہ کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کیوں کیونکہ تی پلس ٹو ڈیز کے بعد ہی اپ دی میٹ اکاؤنٹ میں اینیش اور فائنل روح ایوریج کر آئے گا تو 3 سے 4 دن لگ جاتے ہیں اور 3 سے 4 دن میں سلائیڈ کر کے 1.50 سے اور نیچے آجائے پھر آپ کیا کروگے پھر 1.50 سے پتا چلا کہ 1 روپے سے نیچے آگیا پھر آپ سوچ گے چلو 25 آر لگ آگ 25 آر لگ آگ تو پتا چلے 1.73 سے بہت نیچے جیادہ نہیں آئے کیوں کیونکہ آپ نے پہلے سے زیادہ پوزیشن بنا رکھ جیادہ بڑائی سویٹ لگتا میٹھا لگتا ایسا لگتا کہ پوسیبل ہے یار ہو جائے گا میری رقم جو باہر آجائے گی لیکن گائز ایسا نہیں ہے پلیس اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے اب جو گلتی ہو گئی ہے اب اس گلتی کو پھر سے ریپیٹ نہ کرو پلیس اس چیز کو سمجھئے ہولڈ رکھیے جہاں پہ جہاں پہ آکے رکھا ہے وہیں پہ رکے رہو بنے رہو پیشنس رکھو دعا کرو کہ بس آر کوم کو کٹنے سے بچایا جائے دوبنے سے لیکویڈ ہونے سے بس بچا جائے کسی نے کسی طریقے سے اگر ہیں ان کے انویس میں چاہیے بس یہی میری کامنا ہے میں بس یہی چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے گھرور پتی بننا ہے آر کوم جیسے گھڑیا شیئر سے بلکل بھی نہیں چاہتا ہوں نہ آپ نہ آپ کو سوچنا چاہیے ایسا سو this is all i hope آپ کو اگزامپل سمجھ میں آیا اب اسی طریقے کے اگزامپل پر ایک اور سوچ رہا تھا چلو جلدی سے میں بتا دیتا ہوں بہت جلدی سے اب کیا ہے یہاں پہ مان لیجے mrx کے پاس تھوڑا زیادہ پیسہ آگیا مان لیجے ان کے پاس سیدھے آگیا ایک 66,666 ٹوڈل کونٹرٹ ایس ملی تو 66,666 کو انہوں نے 1.5 سے ملٹیپلائی کیا پلس انیشیلی ان کے پاس 10,000 شیئرز تھے 10,000 ملٹیپلائی ٹو پوائنٹ 5 0 اب انہوں نے کیا کیا اس کا ایوریجن کیا تو 66,666 پلس ان کے پاس کتنا تھا 10,000 شیئرز پہلے سے اب ان کے پاس جو نیو ایوریجن پرائیس آ رہی 1.63 روپائے 1.50 پہ انہوں نے نیو خریدا تھا اور ان کے پاس فائنل ایوریجن پرائیس 1.63 1.60 مال لیجیے 60 پیسے 10 پیسے کا گیپ ہے لیکن یہ 10 پیسے کا جو آپ کو گیپ تک کم دکھائی دے رہا ہے یہ 10 پیسے کوئی شہرہ نہیں ہوگا آپ کے سامنے کوئی نہیں بچا سکتا ایسے آپ کا پیسہ ڈوبے گا تو جو بھی ہے آپ کو سمجھانے میں کوشش کری یہ گلتی نہ کرنا اس طریقے کی گلتی بہت لوگ کر کے آج آج لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور آج بیٹھے ہوئے ہیں کمر کی کوشش کری جو کی آئی ہوگا آپ کو پورا سمجھ میں آگیا ہوگا this is all take care see you something updating next our com سے جوڑی ویڈیوز میں بار بار لاتا رہتا ہوں اس سے جوڑے ہوئے بہت لوگ frustrated رہتے ہیں بہت ساری چیزیں اس کے اوپر الگ الگ انگل سے آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ disconnected feel کریں آپ disconnected نہ feel کریں take care guys